ایک ایسا عنوان ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے شیعہ نمازی باوقتِ نماز سجدہ گاہ سامنے رکھ لیتا ہے اور باوقتِ سجدہ اسی خاک پر پیشانی رکھتا ہے جبکہ سنی حضرات ایسا نہیں کرتے ہیں شیعہ کا یہ فعل بھی اہل سنت کے نزدیک قابل اعتراض ہے چونکہ ہم سنی تھے لہذا شروع میں یہ بات میں بھی عجیب سی محسوس کرتا تھا خاک پر پیشانی رکھنا یوں تو ہم بھی اجزو انکسار علامت سمجھتے تھے لیکن چونکہ یہ فعل شیعہ کا تھا لہذا یہ انکساری بھی ہمیں آتر وافض ملوم ہوتی تھی لیکن جب زد اور تعصب سے چھٹکارہ ملا تو یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ یہ فعل بھی دراصل سنت رسول مقبول ہے جسے صرف شیعہ مخالفت کی نظر کر دیا گیا چنانچہ بخاری شریف نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کیونکہ حق زبان دشمن پر بھی آ جاتا ہے لہذا صحیح بخاری مترجم مطبوع مصر سعیدی کراچی جل نمبر ایک کتاب سلات میں ہے جب یہ روایت ملی تو اب خمرہ کے بارے میں تجسس ہوا یہ کیا شیعہ ہے جس پر حضور نماز ادا فرمایا کرتے تھے چنانچہ فاضل محدث اہل سنت مولانا محمد طاہر فتن احمد آبادی کی کت مجمع بحار الانوار کی نئے الجن بھی دور کر دی مولوی صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں کہ خمرہ وہی چیز ہے جس پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں ایک ایسا عنوان ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اللہ نے میرے لئے زمین کو خاک کو سجدہ گاہ قرار دیا ہے یہ حدیث پیغمبر ہے جسے علماء علیہ السنت نے اپنی کتابوں میں بالخصوص بخاری میں اور صحیح نسائی میں ابن ماجہ میں اور سنر ابن داود وغیرہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے پیغمبر جب سجدہ کیا کرتے تھے تو آپ قالین پر سجدہ نہیں کرتے تھے پیغمبر اکرم کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے تھے بلکہ آپ نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو نماز پر رہے تھے اور ان کا امامہ زمین کے اور ان کے درمیان حائل تھا ان کے ماتھے میں ان کے پیشانی اور زمین کے درمیان حائل تھا آپ نے اتنا انتظار نہیں فرمایا کہ آپ اسے نماز ختم کرنے دیتے بلکہ آپ آگے بڑھیں اس کی اہمیت کے پیش نظر اور آپ نے اس کا امامہ اپنے ہاتھ سے اس کے سر کی جانے پیچھے ہٹا دیا تاکہ پیشانی اور زمین میں کپڑا حائل نہ ہو لہٰذا کپڑے پر سجدہ یہ پیغمبر اکرم کی سنت سے ہٹ کر ہے سجود علل خمرہ یہ کتب اہل سنت کے اندر پورا باب ہے خمرہ ٹھیکرے پر سجدہ اور پختہ مٹی پر سجدہ یہ پیغمبر کی سنت ہے پیغمبر اکرم کپڑے پر سجدہ نہیں کرتے تھے